ہاں جی اسلام علیکم اینڈ گوڈ معنی دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ہے تو جنابی علی بڑی خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں اور خطرناک خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو پہلے وہ بتاتا ہوں اینڈ پہ بھی مزید باتیں بتاؤں گا دیکھیں پیپرز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی یہ کلیشن والی پارٹ حکومت ہے اکٹھی حکومت ہے مسلم لیگ نون کو پیپرز پارٹی نے دھمکی دے دی ہے کہ بجٹ جو آج اس وقت پیش کرنا ہے اس وقت بجٹ بجٹ پیش کیا جانا ہے تو ان نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی اس لیے ہم بجٹ میں آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت کی نہیں کسی قسم کی نہیں کی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں دس پندرہ پرسنٹ جی پینشن میں اضافہ ہوگا بجلی یہ وہ ساری چیزیں ڈیٹیل آ رہی ہیں بجٹ تو ظاہرے آئے گا آج ہی آئے گا آج بارہ طریق ہے تو بات یہ ہے کہ اس موقع پہ اگر بجٹ پیش پاس نہیں ہوتا اور پیپرز پارٹی جو ہے وہ پیپرز پارٹی ووٹ نہیں دیتی تو آپ کو بتا ہے کہ بجٹ اگر جو حکومت پیشنا نہ کر سکے تو پھر وزیر آزم کو استیفہ دینا پڑتا ہے یہ پتا ہے آپ کو اس لیے یہ بلیک میلنگ والی حکومت اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ حکومت نہیں لینی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے نا میں آپ کو صحیح اندر کی بات بتا رہا ہوں اگر کسی کو غصہ لگے تو آپ برا نہ منانا پیپرز پارٹی اندر سے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ رابطے میں رہے گی اور انہوں نے سب سے پہلے پیغام ہی پی ٹی آئی کو بھیجا تھا کہ آؤ حکومت بناتے ہیں انہوں نے آگے سے گھاس نہیں ڈالی ندیم افضل چند میسج لے کر گئے تھے زرداری صاحب کا عمران خان کے پاس کہ آئی مل کے حکومت بناتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا بننا تھا آپ کو بتا ہے نا کیونکہ ان کی اکثریت ہے ان کے پاس تو ساٹھ سیٹے ہیں ان کے پاس نوے کے قریب سیٹے ہیں نون لیگ کے پاس اب ایک سو بیس سیٹے ہیں تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا شباہ شریف صاحب آپ بلیک میل نہ ہو آپ جو ازاد امیدوار ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں لیکن سر جی یہ اپنے موں میں گھومنیاں ڈال کے چک کر کے بیٹھے رہے نہ نواز شریف ہلا نہ شباہ شریف ہلا انہوں نے کوئی تگو دو نہیں کی کہ ازاد امیدوار ایسے اڑ رہے ہیں ان کو دانہ ڈالیں ان کو اپنی بنیر پہ بلائیں ان کو بڑا میں نے میسج کیے تھے کہ سر جی ازاد امیدواروں کو ساتھ ملاؤ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی تمہارے ساتھ مل رہی ہے لیکن ازاد امیدوار آپ کے ساتھ ملیں گے نا انہوں نے سر جی کسی کو گھاس نہیں دالا پی ٹی آئی کے آدھے ازاد اراکین ان سے ملنا چاہ رہے تھے میں آپ کو اندر کی یہ خبر دے رہا ہوں اندر کی لیکن انہوں نے نہیں ملایا سر جی جیسے یہ چک کر کے بیٹھ جاتے ہیں نواز شریف صاحب بھی پندرہ دن بعد ایک دن آکے بول پڑتے ہیں یہ انہوں نے بجڑ اگر پاس نہیں ہوتا تو یہ حکومت فارغ ہے حکومت کو استیفت دینا پڑتا ہے آپ کو یہ پتہ ہے نا دوسری طرف پی ٹی آئی والوں نے بھی رابطوں کے لیے محمود اچکزئی کو اپنا سربراہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ جو پہلے ہم مذاکرات نہیں کر رہے تھے اب ہم مذاکرات کریں گے ہم مذاکرات کریں گے یہ ان سے ساری سیاسی جماعتوں سے تو پہلے بجڈ میں یہ دیکھیں نا کس طرح کی جو ہے نا وہ آہ یہ کر رہے ہیں اب پیپلز پارٹی سر جی یہ آپ پھر آپ کہیں گے آپ بہت برائیاں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ہر مسئلے پہ انہوں نے کیا انہوں نے ان کے آدھے امیدوار تھے لیکن انہوں نے دو گورنر لی ہے ایک گورنر ان کا بنتا تھا انہوں نے دو گورنر دی ہیں ٹھیک ہے اور نون لی کے ایک سو بیس سیٹے ہونے کے باوجود اس کو ایک گورنر اب تک ملے ٹھیک ہے اور جو ایمکی ام کا گورنر تھا وہ بھی جو نون لی کے کھاتے سے گیا ہے حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ادھر سے جانا چاہیے تھا ٹھیک تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ جناب گورنر ہم اپنا پنجاب میں اپنا ہی رکھیں انہوں نے پنجاب میں بھی گورنر جو ہے وہ اس کا رکھ دی ہے پیپلز پارٹی کا رکھ دی ہے تب میں کہتا بھی رہا کہ ایک گورنر ان کو چاہیے تو یہ سندھ میں لے لیں لیکن ان کو پتا تھا کہ سندھ میں ایمکی ام نے رولہ ڈالنا ہے کہ گورنر ہمارا ہوگا اس لیے ان کو ایزی ایزی لگا ہے تارنوالہ لگا ہے پنجاب کا گورنر اور انہوں نے پنجاب کا گورنر لے لیے تو یہ صورتحال بجٹ وغیرہ ظاہر ہے بجٹ میں ہر دفعہ چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی ہم نے تو کہا تھا کہ پینشنروں کی تنخواہیں بڑھائیں جتنی آپ نے اپنی قومی اسمبلی کی بڑھائیں اتنی بڑھائیں تین سو فیصد قومی اسمبلی کی تنخواہیں بڑھی ہیں اور اب مہنگائی آسمان پہ ہے اور دس پندرہ فیصد یہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں پینشن جس کی ایک لاکھ سے زیادہ آ رہی ہے اس کی پینشن کی اوپر کٹوتی کار رہے ہیں شرم کی بات ہے بزرگوں کو لوگ دیتے ہیں اور یہ بزرگ عورتوں مردوں کو جن کی ایک لاکھ سے اوپر آ رہی ہے نا اس کی اوپر بھی سر بات یہ ہے کہ ادھر سے ان کو یہ نیچے سے دباؤ ہوگا پیپرز پارٹی کا اوپر سے آئی ایم ایف کا تو یہ حکومت ایسے ہی چلے گی وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے نہ خوبی انجن نہ کمالے ڈریور چلی جا رہی ہے خدا کے ساتھ یہ ایسے ہی چلے گی ایسے ہی چلے گی ٹھیک ہے تو میں جناب یہ سیاسی خبریں ہیں بڑی گرم خبریں ہیں آپ کو پتہ یہ عدالتوں کی طرف سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو میں ادھر آکس فورڈ میں رات کو پہنچا ہوں اور ادھر موسم بہت تھنڈا ہے اور یہاں پہ جو استقبال ہوئے ہیں میرے پانچ چھے دوست جو ہے وہ مجھے ائرپورٹ پہ لینے آئے تھے اور آکس فورڈ کی آج میں نے سہر ویر کرنی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں جو کھانا وانا ہم نے کھایا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں سیاسی خبریں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اپ ڈیٹ میں پہلے کی طرح ہی زبردست طریقے سے کروں گا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور لاہور میں کیا کھچڑی پاک رہی ہے مریم عواز کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ بھی ظاہر فیڈرل حکومت کے انڈر ہی آتی ہے نا جب فیڈرل حکومت کو تھریٹ رہے گی تو ان کو اب اب اس حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے نا یہ چھوٹے اندرونی مسئلوں کے حوالے سے مکمل کنٹرول میں ہے مریم عواز کی حکومت جو ہے نا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے شباز شریف کو عدم اعتماد کا خطرہ بھی رہے گا ای ٹی آئی کی طرف سے بھی خطرہ رہے گا وہ تو ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو نہ کھیڑنگے نہ کھیڑنگے وہ والی پلیسی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو مریم نواز پنجاب کا بجٹ اپنے صحیح طریقے سے پیش کریں لیکن وہ بھی پابند ہیں جو وزیر اعظم پندرہ روپے لیٹر پندرہ روپے لیٹر پٹرول نہیں کم کر سکا وہ اور کیا کرے گا اعلان کر کے انہوں نے کہا جی نے یہ ستاڑی گال نہیں بننی ٹھیک ہے تو یہ چاروں طرف سے نا پھنسا ہوا ایک وزیر اعظم ہے پھنسا ہوا ایسے جیسے جکڑا ہوا کوئی ہوتا ہے نا ہل جول نہیں سکرا بالکل تو یہ تازہ ترین آپ کو اپ ڈیٹ بجٹ کے حوالے سے کرنی تھی باقی وہ کنیڈا سے ہم جیت گئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہ جیتنے کے برابر ہیں آہ امریکہ اگر اس کا جو برابر وہ بارش کے امکان ہے تو اگر وہ میچ برابر بھی ہو جائے تو ہم کرکٹ سے آؤٹ ہے ویسے کرکٹ کے خلاف بڑی مہم چلی ہوئی ہے اس وقت کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے یہ تنہائیں لیتے ہیں کروڑوں روپے انہوں نے کروڑوں روپے کے ہیڈ کوچ رکھے ہوئے ہیں فارن کے وہ بھی غریب ملک ہے فارن کے کوٹ انگریز منگوائے ہوئے ہیں انہوں نے جیتر تو یہ ساری پلیسی ہیں اسی حوالے سے غلط ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تو باقی یہ دیکھیں کل میں سفر میں جو کے رہا ہوں اس لیے ویڈیو نہیں آسکی زیادہ آپ کے پاس تو اب انشاءاللہ جو ہمارے نمیندے ہیں پاکست لاہور میں اسلام آباد میں ان کی معرفت آپ کو اندر کی خبریں بھی بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو میں جس دوست کے پاس آیا ہوں اکرم گجر صاحب تو انہوں نے ہمیں بڑا چھکانا مانا کھلایا ہے وہ دیکھیں اور ائرپورٹ سے لیے ہے کوئی ائرپورٹ سے تقریباً آکس فورٹ جو ہے ہیترو ائرپورٹ سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو لینے آئے لینے آئے ادھر بیٹھیں ابھی آپ کو مزید انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں بہترین آپ کو خبریں میں دوں گا سیر بھی کرواؤں گا ساتھ ساتھ خبریں بھی ہوں گی آپ دوست جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوئے ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں کیا ان دوستوں سے کروائیں ٹھیک ہے جی تینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو میں جناب خیر خریت نال پہنچ گیا رستے بڑے لوگ میں نے پوچھ رہے سان اے جناب اسی اکرم گجر صاحب سے گھار پہنچ گیا ایک عارف گجر جی کراچی دیرنا کہتا ہے میرے سلام دیرنا جی شکریہ جی بہت شکریہ جاتا ہے عارف گجر صاحب اے سار جی پورا نام دسنا پر اشفاق علی پیچھے علاقہ کیوں رہا تو ڈا کلر سہیدہ کلر سہیدہ جی عظمت کمال جی عظمت کمال اور میرا بھائی صاحب گئے کی علاقہ مجھے رکھان کے باس جی سر ریاض ہے منجی سموٹ کلر سہیدہ سائید اچھا کلر سہیدہ جی جا حبیب صاحب یہ سارے دوست جی ائرپورٹ آئے ہیں اپنا ملاقات ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے عزت افضائی انہوں نے کی ہے اور میری سب کے ساتھ پہلی دفعی ملاقات ہو رہی ہے ہاں جی قانونی ٹی وی کے حوالے سے تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو بھی شیئر کر دیں یہ جناب کھانا آگئے ہے چلو شروع کرو سار جی میرے سی بھی شروع کریے ہم نے کہا تھا ہم نے کہا تھا